اسلام علیکم گائیز میں ہوں ڈاکٹر عثمان آج کا بیلوگ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رنگ گورا ہو جائے سفید ہو جائے یا سرخ سفید ہو جائے پرکشش ہو جائے یا جازب نظر ہو جائے سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا چہرہ خراب کس وجہ سے ہوتا ہے ہمارا چہرہ زیادہ تر وائٹننگ کریم کے یوز کرنے سے ہوتا ہے وہ اس لیے کہ جب بھی ہم یہ کریمیں استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان وائٹننگ کریمز کے اندر مرکری ڈلی ہوتی ہے جو وقتی طور پر رنگ کو گورا تو کر دیتی ہے لیکن بعد میں چہرے کو بے رونک کر دیتی ہے جو ہمارے چہرے کے جو سیلز ہیں اس کو ڈیڈ کر دیتی ہے ہمارے جو سکین ہیں اس کی اپر لیئر میں جو ٹیشوز ہوتے ہیں اس کو ڈیمیج کرتی ہے اور بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے پھر دوسرے نمبر پر کچھ کریمیں ایسی ہوتی ہیں وائٹنگ کریمز جن کے اندر سٹیروائیڈز ڈلے ہوتے ہیں یہ وقتی طور پر اور فوری جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جلد ریزرٹس ملیں اس کے ان کو یہ بہت جلدی گورا کر دیتی ہیں ویڈن ڈیز پیشنٹ کا رنگ بہت جلد گورا ہو جاتے ہیں اب وہی لوگ جو وائٹنی کریم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں خاص کر ان میں فیمیل جب وہ کیچن میں جا کے کوکنگ کرتی ہیں کیونکہ کیچن کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو وہاں کے اس ٹمپریچر کے مطابق سکین جو ہے وہ ایکزیسٹ نہیں کرتی سروائیو نہیں کرتی تو سکین کا رنگ پھر اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے اس کے بعد کئی پیشنٹ ہمارے سورج میں جب کام کرتے ہیں جب سورج کی روشنی میں نکلتے ہیں گھر سے باہر کیونکہ سورج کی جو یو بی ریز ہوتی ہیں جسے الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں اس سکین کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں اس سکین کی اپن لیئر کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں آج گائز میں آپ کو بتاؤں گا چند ایسی چیزیں جو آپ گھر پر ہی استعمال کر سکتے ہیں یعنی وہ ہربل چیزیں ہیں جو آپ کے پورے جسم کو گورا کریں گے پہلے آپ نے وائٹنگ کریم یوز کی ہوں گی جو صرف آپ کے چہرے کو وائٹ کرتی ہیں آپ کی گردن آپ کے کان آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو گورا نہیں کرتی لیکن گائز جو میں آپ کو چیزیں بتانے والا ہوں وہ آپ کے سارے جسم کو گورا کر دے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس کا ریزرٹ پائیں گے سب سے پہلے آپ نے سونف کے دو چائے والے چمچ لینے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہمارے خون کی صفائی کر دے گی اور ہارمونز کو بیلنس کر دے گی پھر یہ ہماری سکین میں موجود تمام طرح کے ٹاکسین کو خارج کر دے گی گائز دوسری نمبر پر ہمارے پاس ہے چھوٹی الائٹی یہ ہم نے لینے ہیں چار عدد اس کا سب سے پہلے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جسم کے اندر موجود فری ریڈیکلز جو ہوتے ہیں جو ٹیشو کو ڈیمیج کرتے ہیں یا ان کو جا کر ریپیئر کرتے ہیں اور ٹیشو جو ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں جو لٹک رہے ہوتے ہیں زخمی ہو گئے ہوتے ہیں جس کی ویسے سکین پر داغ، دھبے یعنی ایکنی، پیمپل وغیرہ بنتے ہیں جو چہرے کو بدنما کر دیتے ہیں یہ ان کو ریپیئر کرنا شروع کر دے گی اور خون کی بہت اچھے سسفائی کر دے گی گائز، تیسے نمبر پر ہمارے پاس ہے لونگ یہ ہم نے لینا ہے ایک عدد اس کا فائدہ یہ ہوگا یہ ہماری بلڈ سرکولیشن کو بہت بہتر کر دیتی ہے یہ ہر ٹیشو تک بلڈ کی فرامی کو آسان بناتی ہے اور جہاں جہاں بلڈ سرکولیشن میں رکاوٹ ہے اس کو دور کرتی ہے بلڈ ویسل میں ہونے والی ہر ممکنہ رکاوٹ کو بہت اچھے سیئے دور کرتی ہے چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے شہر یہ ہم نے لینا ہے دو چمچ یہ ہماری جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے ترو تازہ رکھتا ہے فریش رکھتا ہے اور ہماری سکین کے اندر مویسر رکھتا ہے یعنی ہماری سکین کے اندر یہ نمی پیدا کر کے رکھتا ہے اور سکین کی چمک کو برکراہ رکھتا ہے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ان کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سونف دو چمچ چھوٹی علائچی چار عدد اور لونگ ایک عدد آپ نے ایک گلاس پانی کا لے کے یہ تمام چیزیں اس کے اندر بھگو کے رکھ دینی ہیں مورننگ ٹائم پہ اس کو ہلکا سا کرم کرنا ہے نیم کرم پانی کو لے کے آپ نے اس کو چھاننا ہے اس میں دو چمچ شہد کو ملا کے آپ نے مہار مو اس کو استعمال کر لینا ہے انشاءاللہ پہلے ہفتے کے اندر ہی آپ کا رنگ نکھرنا شروع ہو جائے گا اور بہت حد تک ایکنی پیمپل یا وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا آپ کا چہرہ بلکل فریش ہو جائے گا امید ہے آپ سب لوگوں کو میرا گلاب بہت پسند آیا ہوگا آپ اوپر لگے بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بروقت پہنچ سکے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں لوگوں کو سبسکرائب کرنے کا ہے تو سبسلو حبا